بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم عزیز بھائیو دوستو سب سے پہلے میں تو ابن خلدون یہ رسرچ اکڈمی جو ہے حسنی کی اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور تاریخ تدوین قرآن پر کچھ باتیں عرض کرنے کہ مجھے اس وقت توفیق ہو رہی ہے ابن خلدون اکڈمی کی بسرگریموں سے میں واقف ہوں مختلف لیکچرز جو اس کے یوٹیوب وغیرہ پر جلڑ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے تو ماشاءاللہ ایک بہت اہم خدمت انجام دی جا رہی ہے اور اس طرح تاریخ کے بارے میں اور خاص طور سے اسلامی تاریخ کے بارے میں نوجوانوں کو واقفیت پہم پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل مبارک باد ہے میں اکڈمی کے جو وہ ذمہ داران ہیں ان کے لیے میں تحسین اور آفری کے کلمات کا اظہار میں کرتا ہوں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے جب وہ تدوین قرآن کے بارے میں کچھ فنیادی باتیں عرض کروں گا تدوین قرآن یہ علوم القرآن کا ایک اہم موضوع ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں تفسیر قرآن سے الگ ایک موضوع ہے جو علوم القرآن ہی کہلاتا ہے علوم القرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ علوم جو قرآن کے فہم میں معامل ثابت ہوں علوم القرآن کی تفسیرات ہیں ایک بات میں اس کر دوں کہ علوم القرآن کے موضوع پر قدمہ کی متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں اور نئی کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں خاص طور سے میں چند کتابوں کا نام لوں گا علامہ سیوتی بہت مشہور مصنفیں گزرے ہیں جلال الدین سے ہوتی ان کی کتاب بہت مشہور ہے الاتخان فی علوم القرآن اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے ایک اور کتاب اہم ہے البرحان فی علوم القرآن یہ علامہ ذرکشی ہیں ان کی کتاب یہ چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے اسی طرح ایک کتاب ہے مناحل العرفان فی علوم القرآن علامہ ذرکھانی یہ تین کتابیں بہت مشہور ہیں جو قدیم کتابیں ہیں عربی زبان میں نئی کتابیں کوئی لکھی گئی ہیں جن میں سے دو کتابیں بہت اہم ہیں ایک ہے سبحی صالح ڈاکٹر سبحی صالح کی کتاب اور ایک ہے دوسرے ڈاکٹر منہ القطان ان دونوں کی کتابیں عربی زبان میں ابھی کچھ دن پہلے شائع ہوئی ہیں سبحی صالح کی کتاب کا تو اردو زبان میں بھی ترجمہ شائع ہو گیا ہے اس کے علاوہ اردو زبان میں ایک اہم کتاب علوم القرآن پر ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو پاکستان کے علم ہیں ان کی بھی کتاب علوم القرآن کے نام سے ہے اس کے علاوہ علوم القرآن پر اور بھی بہت سے کتابیں لکھے گئی ہیں جن کے تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں علوم القرآن کے موضوعات کیا ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے علوم القرآن سے مراد ہے وہ علوم جو قرآن کے فہم میں معامل ثابت ہوں مثال کے طور سے اسباب و نوزل القرآن اس عنوان سے بھی بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں علم ناسخ و منصوخ اجاز القرآن امثال القرآن غریب القرآن اس طرح کے مختلف موضوعات ہیں جو کی علوم قرآن کے دائرے میں آتے ہیں انہی میں سے ایک اہم موضوع ہے جو جمع و تدوین قرآن کہلاتا ہے جمع و تدوین قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ایک کتابی صورت میں پا جاتا ہے مصحف کی صورت میں پا جاتا ہے وہ کیسے تیار ہوا اس لئے کہ ہم سب کے علم ہے کہ قرآن کریم کی آیات مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں نازل ہوتی تھی کبھی چند آیات تک نازل ہوتی تھی کبھی پوری صورت نازل ہوتی تھی بتا دیتے تھے کس آیاتوں کو کہاں لکھا جائے کس صورتوں کو کہاں لکھا جائے تو جب میں او تدوین قرآن میں اس سوال سے بحث کی جاتی ہے کہ قرآن جو ہمارے سامنے کتابی صورت میں ہے وہ کیسے پایا گیا جب و تدوین قرآن سے مستشقین کو یعنی آرینٹلسٹ کو غیر معمولی دیچسپی رہی ہے اس موضوع پر ان کی بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں گوشتہ کئی سو سال سے جو مستشقین ہیں وہ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں چند اہن مستشقین ہیں آرثر جفری گولڈ زہر منٹگمری وارڈ اور بھی کئی مستشقین کی کتابیں ہیں انہوں نے القرآن نزول ہو و ترتیب ہو گولڈ زہر کی کتابیں مذاہب و تفصیل اسلامی جارج سل نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے قرآن کے نام سے اس کے مقدمے میں اس نے جمع تدوین قرآن کا تذکرہ کیا ہے اور بھی اسی طرح کے مستشقین ہیں انہوں نے اس موضوع پر غیر معمولی کام کیا ہے بہت کتابیں پر لکھی گئیں مستشقین کا مقصد جمع تدوین قرآن پر لکھنے کا مخصوص رہا ہے ظاہر ہے کہ مستشقین یا تو یہودی رہے ہیں یا عیسائی رہے ہیں اس موضوع پر کام کرنے کا ان کا مقصد کوئی ہمدردی نہیں رہا ہے خیر خواہی نہیں رہا ہے علم کی اشاعت وہ نہیں رہا ہے دیارت دارانہ تحقیق نہیں رہا ہے بلکہ اس کے مقصد ان کا یہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو یہ محرف تحریف شدہ کتاب ثابت کر دیں جس طرح بائبل چاہے اول وڈ ٹسٹمنٹ ہو یا نیو ٹسٹمنٹ ہو ان کے بارے میں یہ تحقیق سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی اصل زبانوں میں محفوظ نہیں رہی ہیں ان میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس کو خود ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس کا اطراف کیا ہے تو مستشقین کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ اسی طرح قرآن کریم کو بھی محرف کتاب ثابت کر دیں وہ یہ ثابت کر دیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح اب موجود نہیں ہے تو جس طرح قرآن سے پہلے کی مذہبی کتابوں کا اعتبار نہیں پا جاتا ہے ان کی کوئی اتنٹسٹی نہیں ہے اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو چنانچہ وہ دکھا دیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح محفوظ نہیں ہے چنانچہ جمع تدوین قرآن کے موضوع پر مستشقین کی جو تحقیقات ہیں اس کا خلاصہ دو تین نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے مستشقین نے ایک بات تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے حصول صلی اللہ سلام کے زمانے میں قرآن مرتب ہی نہیں ہوا تھا حضرت ابوبکر نے بعد میں اس کو جمع کرنے کی کوشش کی اس کے بعد نے پھر حیرت عثمان کے زمانے میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی مستشقین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کو صرف حافظے سے یاد رکھا جاتا تھا اہل مکہ جو اہل مکہ جو لوگ طرف کے لوگ تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے ان کے درمیان لکھنے کے وسائل موجود ہی نہیں تھے اہل مکہ کا یا مسلمانوں کا تمام تر دار و مدار حافظے پر ہوتا تھا تو جب قرآن کو باقاعدہ لکھا ہی نہیں گیا حافظے ہی پر رہا ہے تو اس کا این امکان ہے کہ مسلمان کچھ بھول گئے ہوں بھولے بھی نہ ہو تو کچھ الفاظ ادھر سے ادھر ہو گئے ہوں تو یہ گویا کہ وہ اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں کہ قرآن کو لکھا نہیں گیا اس کے علاوہ ایک بحث آتی ہے اختلاف قرآن کی قرآن وں کا اختلاف کچھ قرآن کے الفاظ کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے کچھ قرآن کے الفاظ کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے تو اس طرح مستشقین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کو تو شروع سے اللہ رسول صلی اللہ 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 تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے جم و تدوین کے بارے میں جو روایات اور جو حدیث پائی جاتی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اختلافات پائی جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے دمانے میں تدوین کس طرح ہوئی کل لوگوں نے تدوین کی کون اس کے انچارج تھے انہوں نے کس طرح ملی ہی نہیں انہوں نے خوب تلاش کیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا معلوم کیا تو جا کے ایک صحابی جن کا نام عوض ہے فتح ان کے پاس ملی اور کسی صحابی کے پاس ملی ہی نہیں تو اس طرح انہوں نے ایک صحابی کے کہنے پر اس آیت کو قرآن میں شامل روایتوں میں ملتا ہے کہ دوبارہ اس کی تدوین ہوئی دوبارہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع کیا اور پھر اسی طرح کی تحقیق کی اعلان کیا گیا جس جس کے پاس قرآن لکھا ہوا وہ لے کے آ جائے لوگ لے کے آئے اور پھر ایک آیت ملی نہیں رہی تھی تو وہ صرف ایک صحابی کے پاس ملی اور پھر اس ایک صحابی کے کہنے سے قرآن میں شامل کر دیا گیا تو جو روایتوں کا اختلاف پا جاتا ہے اس سے مستشقین نے خوب فائدہ اٹھایا وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شروع ہی کے دور سے صحابی کرام میں اختلاف رہا ہے کوئی کچھ کہتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو موجودہ شکل میں ہمارے سامنے پای آتا ہے اس کا کوئی اتباع نہیں ہے تو گویا کی مستشقین کو جو مسالہ ملا ہے جو مواد ملا ہے قرآن کے تدوین کے بارے میں شبہ پیدا کرنے کا ان کو وہ مواد خود ہماری کتابوں سے ملا ہے جو روایات تدوین قرآن کے بارے میں ملتی ہیں وہ بہت سے صحیح ہیں بہت سے کمزور ہیں بہت سے اس موضوع پر ایک کتاب پای آتی ہے کتاب المصاحف جس کے مصنف کا نام ہے ابن ابی دعود ایک مستشق ہے آرثر جیفری اس نے اس کتاب المصاحف ابن ابی دعود کو ایڈیٹ کیا ہے ایڈیٹ کر کے اس کو شائع کیا ہے اور یہ کتاب جو ہے کتاب المصاحف جو ہے وہ تدبین قرآن کے موضوع پر صحیح غلط ہر طرح کی روایات کا مجموعہ ہے ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ روایات کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس سند سے بھی کوئی روایت ملی ہے اس کو لکھ لیا جاتا تھا جمع کر دیا جاتا تھا جن لوگوں نے روایت کو جمع کیا ہے ان لوگوں نے خود چھان پڑک نہیں کی ہے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ خالی صحیح روایت کو جمع کریں گے بلکہ ان کو جتنی روایت جیسے ملی ہیں سب کو انہوں نے جمع کر دیا اس امید پہ کہ بعد کے لوگ خود تحقیق وہ نہیں کر سکے چلانچہ ہر طرح کی روایات کتابوں میں جمع ہو گئی ہے چلانچہ یہ کتاب جو ہے کتاب المصاحف ابن ابی دعوت کی اس میں صحیح غلط ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں تو جب آرثر جفری جو مستشق ہے اس نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا اس تو اس اردو زبان میں کئی کتاب معروف ہیں تاریخ القرآن ایک کتاب کا نام ہے تاریخ القرآن مولانا عبداللطیف رحمانی تاریخ القرآن ایک کتاب ہے جس کے مصنف مولانا محمد اسلام جہراج پوری تاریخ القرآن ہی کے نام سے ایک کتاب ہے جس کے مصنف عبدال سمجھ اظہری یہ تین کتاب ایک ہی نام سے پائی جاتی ہیں تاریخ القرآن اسی طرح ایک کتاب ہے جم ایک کتاب ہے تدوین قرآن یہ مولانا مناظر احسن گلانی یہ ایک مشہور مصنف ہیں ان کی ایک کتاب ہے اور پانچمی کتاب کا نام ہے جم تدوین قرآن یہ ہیں جناب صدیق حسن سید صدیق حسن یہ کتاب دال مصنفین شبل اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے اردو زبان میں یہ پانچ کتاب ہیں جم تدوین قرآن کے موضوع پر اہم کتاب ہیں اور ایک کتاب کا میں تذکرہ کروں گا انگریزی میں وہ ہے ڈاکٹر مصطفی آزمی کی کتاب ہے یہ ڈاکٹر مصطفی آزمی صاحب کی انگریزی بھی کتاب ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ لوگ اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بہت تحقیقی کتاب ہے اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے بائیبل سے قرآن کا معزنہ کیا ہے اور بات یعز کر دوں کہ جم و تدوین قرآن پر جو مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں باز کتابوں میں تو مشتشقین کا جواب بھی دیا گیا ہے اور مشتشقین کے جواب کے طور سے مسلم علماء نے جو کچھ لکھا ہے خود ان کی آرام میں بہت زیادہ اختلاف پائی جاتا ہے خود مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں جم و تدوین قرآن پر ان کے آرام اختلاف پائی جاتا ہے کسی نے کچھ بات کہی ہے مستشقین کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے جواب دینے میں بھی ان کے درمیان کنٹرنکشن پائی جاتے ہیں کسی کی کچھ رائے کسی مرحلے بیان کی جاتے ہیں پہلا مرحلہ ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں جمع تدوین کا کیا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن مرتب ہو گیا تھا اس کے بارے میں دو نقطے نظر پائی آتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کتابی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب ہو گیا تھا اور یہی بات صحیح ہے اللہ کے حصول کے زمانے میں پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا یہ بات ثابت ہے روایہ سے جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی اللہ کے صورت صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کسی نقصی کو لکھنے والے کو بلاتے تھے اور اس سے قرآن وہ لکھوا لیا کرتے تھے حتی کہ آدیس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھو فلاں صورت سے پہلے لکھو فلاں آیت کی ترتیب نزولی دوسرے انداز کی ہے اور مصحف کی ترتیب دوسری ہے اللہ صورت اسلام قرآن کی آیات اور صورت ناظر ہوتی فوراں اسے لکھوانے کا اعتمام کرتے تھے یہ جو عام ہو گیا ہے کہ اہل عرب لکھنا نہیں جانتے تھے وہ صرف حافظے سے کام لیتے تھے کم تھے کہ قرآن کی تدبیر میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی قرآن کو لکھوائے نہیں گیا لیکن اللہ صورت ہم سے ثابت ہے کہ آپ ہر مقفور قرآن کو لکھوانے کا اعتمام کرتے تھے دوسری ایک بحث آتی ہے کہ اس دمانے میں لکھنے کی کون کون سے چیز تستیاب تھی تو روایت میں اس کی بھی سراحت پائی جاتی ہے لکڑی کی تختیاں سفید پتھر کی سلیں جانوروں کے شانے کی ہڈیاں درختوں کے پتے خجور کی ٹہنیاں یہ ساری ان ساری چیزوں پر لکھا جاتا تھا اس کے علاوہ کاغذ بھی پائے جاتا تھا اگرچہ کم مقدار میں لیکن کاغذ بھی پائے جاتا تھا اور جمڑا شفاف چمڑا اس کو بھی لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ تمام چیزیں عرب میں موجود تھیں اور مکہ میں بھی ان کا استعمال عام تھا بعض مسننفین نے ایک بات یہ کہی ہے کہ قرآن کو صرف کاغذ پر لکھا گیا ہے اس کی ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر قرآن کو دوسری چیزوں پر لکھا جاتا تختی پہ لکڑی پہ ہڈی پہ ان چیزوں پہ لکھا جاتا تو ایک بڑا امبار ہو جاتا تو دھیر ہو جاتا تو روایتوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کسی ایک کمرے کے مکان میں دو کمرے کے مکان میں ان سارے پتھر کسی کو چملے کو اکٹا کیا گیا ہو اور اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن لکھا ہوا تھا اس کو مدینہ منتقل کیا گیا ہو اس کا مطلب ہے کہ قرآن عرب میں صرف کاغذ پر لکھا جاتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دروس نہیں ہے خامخہ کے لئے صحیح حدیث کو رد کرنا دروس نہیں ہے صحیح حدیث میں جو بخاری میں مسلم میں دوسری کتاب میں یہ سرات ہے کہ قرآن کو ان چیزوں میں لکھا جاتا تھا ہڈی پر کاغذ پر پتے پر پتھر کی سروں پر سب پہ حدیث میں سرات ہے یہ تعویل کی جاستی ہے کہ اکثر کاغذ پر لکھا جاتا تھا اگر کبھی کاغذ دستیاب نہیں ہوتا تھا تو ان چیزوں پر بھی لکھ لیا جاتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اہل عرب کتابت سے عاشنہ تھے لیکن ان کا اصل جو امتیاز تھا وہ حافظہ تھا وہ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے ان کے رضی کتابت کی حیث سانوی ہوتی تھی تاریخ میں ملتا ہے کہ عرب اپنے گھوڑوں کے انصاب بھی جانتے تھے شراب کی چار سو قسم تھی چار سو قسم کا نام جانتے تھے تلوانوں کے ان کی نام ہوتے تھے گھوڑوں کے ان کے نام ہوتے تھے سب ان کو ازور ہوتے تھے تو گیا کہ عربوں کا حافظہ غصب کا ہوتا تھا ان کے نزدیک کتابت کی سانوی حیثیت تھی اس لیے جب حافظے پہ اعتماد کرتے تھے تو اس لیے ان کو جو تحریر موال جو مکہ میں تھا اس کو ان کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہم اس کی مثال اپنے آج کے دور سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ پوری دنیا سے قرآن کے تمام نسخے ختم کر دی جائے تو بھی قرآن کے حافظہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بڑے ہیں نوجوان ہیں بچے ہیں حافظے کی مدد سے قرآن کو جوں کا توں لکھا جا سکتا ہے اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن کو صرف کاغذ پر لکھا گیا ہے بلکہ ظاہرے جیسا کہ لوائے سے معلوم ہوتا ہے اکثر کاغذ پر لکھا گیا ہے پورا قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا اور تحریری شکل میں بھی موجود تھا اللہ کے سور صلی اللہ نے فرمایا ہے چار لوگوں سے قرآن کو تم سیکھو حضرت معاذ ابن جبل حضرت عبی ابن کعب اسی طرح حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس بھی قرآن کا ایک نصحہ موجود تھا اور صحابہ کے بھی نام آتے ہیں جن کے پاس قرآن کریم تحریری شکل میں موجود تھا اللہ کے حسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ان صورتوں میں آیتوں کی بھی ترطیب صحابہ کرام کو معلوم تھی اس طرح جو کتابوں میں یہ ملتا ہے قرآن کی صورتیں قرآن کی آیتوں کی ترطیب توقیفی ہے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موجود تھا اس کی ترطیب بھی معلوم تھی البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابی صورت میں موجود نہیں تھا جیسے کہ ہمارے سامنے قرآن آج کل آج کل پا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں دو دفتیوں کے درمیان وہ قرآن جو موجود تھا تو وہ کتابی صورت میں اللہ کے صورت 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 میں نہیں تھا لیکن پورا قرآن تہینی شکل میں موجود تھا تدوین کا دوسرا جو مرحل آئے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دمانے میں انجام پایا حضرت عمر فاروق نے اس کی طرح متوجہ کیا حضرت ابوبکر کو متردد تھا کہ جو کام اللہ کے حصول کے زمانے میں نہیں ہوا ہے وہ میں کیسے کروں لیکن حضرت عمر نے ان کو توجہ دلائی کہ حفاظ جو ہیں وہ برابر جنگیں ہو رہی ہیں شہید ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی تعداد کم ہو جائے اس لئے آپ اس سے پہلے پہلے قرآن کو مستق کر تمام صحابہ کے اعلان کرو ان کے پاس جس کے پاس جو لکھا ہوا ہے اس کو لے کے آئیں اور پھر تم ان کی روشنے میں قرآن کو کتابی صورت میں رتب کرو حضرت زید ابن صاحبت نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ دو تحریریں بھی لیتے تھے اور حافظے پر بھی اعتماد کرتے تھے وہ یقی قرآن پر ایک نسخہ قرآن کا سرکاری طور سے موجود تھا اس کے علاوہ انہوں نے صحابہ میں اعلان کر دیا تھا کہ جس کے پاس بھی قرآن کا کوئی نسخہ ہو کچھ ہو کوئی آئیت لکھ ہوئی اور سب لے کے آئے تو وہ ایک تو نسخہ سرکاری تھا دوسرا نسخہ وہ ہر صحابی کے پاس جو معات تری تھا وہ لے کیا آتا تھا اور تیسرے وہ کسی سے سنتے بھی تھے کہ اس کو وہ آیت اسی طرح یاد ہو اس طرح کر کے انہوں نے پورا قرآن مرتب کیا وہ جو روایت آتی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ملی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کسی کے پاس تھی نہیں وہ آیت سرکاری طور سے بھی لکھی ہوئی موجود تھی لیکن وہ صحابی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملی صرف ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی ملی حضرت خزیفہ کلام یا خزیفہ کلام آتا ہے تو اس طرح گویا کہ انہوں نے ایک سرکاری نسخہ اور ایک صحابی کا لکھا ہوا اور ایک حافظے کی مدد سے انہوں نے اس طرح کا قرآن کو مرتب کیا تو گیا کہ اس طرح حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دمانے میں تدویر قرآن کا دوسرا مرحل انجام پایا حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد خلیفہ کی تعین فورا نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت عمر نے چھ افراد کی کمیٹی بنا دی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے تو اس مدد میں حضرت عمر فاروق انتقال کے بعد وہ قرآن کا رسخہ جو عبوبکر کے زمانے میں جو عمر تبوہ تھا وہ حضرت عبوبکر کی بیٹی عم المومنین حضرت حفظہ کی تحبیل میں دے دیا گیا تاکہ بعد میں جب خلیفہ متعین ہو جائے گا تو اس کے پاس چلا جائے گا تلانچہ بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے پھر دوبارہ اسی طرح تدوین کا عمل کروایا جس طرح حضرت عبوبکر صدیق کے دمانے میں انجام پائے تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا کنونر اسی حضرت زہد ابن ثابت ہی کو بنایا جو عبوبکر کے دمانے میں کمیٹی کے ذمہ بنائے گئے تھے اور پھر حضرت زہد نے پھر اسی طرح کا کام کیا ترکاری نسخہ ثابہ میلان کیا تو ثابہ اپنے نسخہ لے کے آئے پھر حافظے کی مدد سے انہوں نے پھر دوبارہ وہی کام کیا جو حضرت عبوبکر کے دمانے میں کیا گیا تھا یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا اگر ایک کام حضرت عبوبکر کے دمانے میں ہو گیا تھا تو حضرت عثمان نے پھر دوبارہ وہی طریقہ کیوں اختیار کیا اسی پروسس سے کیوں اختیار کیا اختیار کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روایتوں میں استرحاب پا جاتا ہے اصل یہ تدیولین دوبارہ نہیں ہوا بلکہ حضرت عثمان نے بس ایک کام یہ کیا کہ قرآن کو لغت قریش پہ لکھ وایا حضرت ابوبکر کے نسخے میں تو دوسری لغات بھی شامل تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ کہا کہ قرآن لغت قریش قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے اس لئے اسی زبان میں لکھا جائے گا اور وہی طرز کتابت اختیار کی جائے گی جو قریش کے درمیان معروف ہے اس کے بعد حضرت عثمان نے یہ کیا کہ اس سرکاری نسخے کے پانچ یا چھے نسخے انہوں نے تیار کروائے اور اس زمانے میں اسلامی ریاست کے جتنے صوبے تھے ہر دوسرے تمام لوگ اپنے نسخوں کا اس سے مقابلہ کر لیں جن کے نسخے میں کوئی فرق ہو وہ اس کو اپنے نسخے میں درست کر لیں اصل یہ نسخہ جو جو تاول حکومت سے بھیجا رہا ہے اس طرح گویا کہ حضرت عثمان نے ایک نسخے کی کئی کافیاں تیار کروا کے تمام صوبوں میں بھیج دیا اور اس وقت سے پھر بعد میں لوگوں نے انہی سرکاری نسخوں سے کافیاں تیار کی اور اس طرح آج سر کر قرآن کے نسخے عام ہو گئے حضرت عثمان نے ایک اہم کام یہ بھی کیا جس پر کی مستشقی نے اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان نے کیا کہ ایک سرکاری نسخہ تیار کرنے کے بعد جو پانچ نسخے اور تیار کروا تھے اس کے علاوہ جتنے نسخے پائے جاتے تھے صحابہ کرام کے ذاتی نسخے وہ سب انہوں نے اکھٹا کروایا حتی کہ بعض صحابہ اس کو دینے میں آنا کار نہیں کر رہے تھے لیکن حضرت عثمان نے ان کو پابند کیا اور تمام صحابہ کے ذاتی نسخے جو تھے وہ اکھٹا کروا کے ان میں آگ لگوا دی ان کو جلا دیا اس پر یہ مستشقی اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتائیے حضرت عثمان نے تمام نسخوں کو جلا دیا اگر وہ نسخے موجود ہوتے تو ہم آج کے دور میں ہم کو معازنہ کرنے کا موقع ہوتا اور ہم نسخوں کو ملا کے دیکھ دیکھ سکتے تھے کہ ان میں کتنا فرق پا جاتا ہے صحیح بات یہ کہ اسی فتنے کو دبانے کے لئے حضرت عثمان نے باقی تمام نسخوں کو جلوا دیا تھا اور یہ کام ان کا فاق کے بعد انہوں نے باقی نسخوں کو جلا دیا تھا یہ بات یقینی ہے کہ اگر وہ نسخیں باقی رہتے تو بعد میں فتنے کا ذریعہ بن سکتے تھے لیکن حضرت عثمان نے یہ بڑی دانائی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے سرکاری نسخوں کے علاوہ باقی جتنے نسخیں پا جاتے تھے سب کو جلوا دیا تدبین قرآن کے بارے میں ایک موضوع آتا ہے اختلاف قرآت کا بعض الفاظ کی ایک سے زیادہ قرآت پا جاتی مثال کے طور سے قلاؤ بالفرق میں ملک عمد دین مالک عمد دین دونوں قرآت پا جاتی اختلاف قرآت کو بھی مستشقین نے بہت اس پر ہوا کھڑا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک لفظ کی دو قرآت کیسے ہو سکتی ہیں یا تو اس کے یہ جس ہوں گے ایک لفظ کی دو قرآت کیسے ہو سکتی ہیں تو مستشقین کے اس اطراز سے مروب ہو کر بعض مسلمانوں نے بھی رائع ظاہر کی ہے کہ پورا قرآن صرف ایک قرآت ہی ہے یہ جو مختلف قرآت ثابت ہیں وہ غلط ہیں جھوٹی ہے موضوع باطل ہے لیکن اس تعلق سے بھی صحیح رویہ یہی ہے کہ پورے قرآن نہیں ہے پورے قرآن کے تمام الفاظ یہ نہیں ہے بلکہ بعض الفاظ کی ایک گویا کی جو الفاظ ایک سے زائد قرآت سے ثابت ہیں ان کو مانا جائے گا اور اس طرح گویا کی قرآت کی آسکتی ہے چنانچہ اسی کی بنیاد پر قرآت سبا اور قرآت اشرہ یعنی سات قرآت ہیں اور دس قرآت ہیں اس کا اس کا تصور عام ہوا اور اختلافات قرآت پہ خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک موضوع اور آتا ہے وہ یہ ہے قرآن پر زیر زبر اور نقطے یہ کب لگے اس کے بارے میں بھی جو مسلم علماء نے کتابیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے قرآن پر نقطے بھی شروع ہی سے لگے ہوئے لیکن یہ بات تحقیقی طور سے ثابت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ قرآن کے جو ابتدائی زمانے کے نسخے آج کل بعض میوزیم میں موجود ہیں ان پر اراب اور نقطے نہیں ہیں جوان جو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے دمانے میں یا ان کے کچھ دنوں کے بعد بعض اور لوگوں کلام آتا ہے تو گویا کہ صحیح بات یہ ہے کہ ابتداء میں زیر زبر پیش اراب نقطے نہیں تھے بعد کے کسی زمانے میں یہ اراب لگے لیکن اس کو بھی قرآن کو محرف ثابت کرنے کے لئے یہ بات بھی استعمال نہیں کیا سکتی اس لئے کہ ظاہر ہے ہوں تو اس کو تعلیمون پڑھا جائے گا تو یہ کہا جائے کہ اگر نقطے نہیں لگے ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ تعلیمون ہے یا یالمون ہے یہ اتراز بھی بے خبری کی دلیل ہے اس لئے کہ میں نے بتائے کہ قرآن کا اصل دار و مدار حافظے پہ تھا تمام صحابہ کو قرآن حفظ تھا تو لکھنے میں چاہے نقطہ نہ لگا ہر صحابی کو معلوم تھا کہ اس لفظ کی قیرت کیا ہے تو ظاہر جب عربوں کا غیر معمول حافظہ تھا اور حافظی پر اعتماد کرتے تھے تو گویا کہ قرآن کا اصل جو قرآن کا جو ترفوز ہے یا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ حافظے پر مبنی تھا اس لیے اگر اعراب نقطے نہ لگے ہوں تو اس سے کوئی کنفوزن نہیں ہوتا ہے تو یہ قرآن کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہیں کہ تدویر قرآن کا مطلب کیا ہے مستشقی نے اس پر کیوں اتنا کام کیا ہے مختلف زبانوں میں تدویر قرآن پر اہم کتابیں لکھی ہیں تدویر قرآن کے مراحل کے آتے ہیں اور تدویر قرآن کے جو اہم موضوعات کیا ہیں جو اس میں بیان کی جاتے ہیں موسیقی